خلال دوستوں سوگر تھے آپ کا اپنی چینل ایس آن پہ تو اگر پھر سے میں آزی رہوں نمبر گریٹے 2021 کے لیے منتھلی کرنٹ افیر سیریز میں جنوری کا سیکنڈ پار لکھر پہلے پارٹ میں ہم نے 100 کوئر سنز کور کیے تھے اس پارٹ میں پھر سے ہم لوگ 100 کوئر سنز کور کریں گے چلیئے آج کا پہلا کوئشن دیکھتے ہیں اس سے پہلے میں تعدوں جو ESI ART سیریز ہے اس سے آپ کا 60 پلس اسکور ہو جائے گا اس کے بعد 20 پلس اسکور آپ کا جنرل ایوڈنے سے ہو جائے گا تو ایراؤنڈ 80 پلس اسکور آپ کا آرام سے ہو جائے گا آپ نے شنط رہیے پہلا کوئشن ہے 73rd Army Day یہ کس دن منائے گیا تو 73rd Army دیوست یہ منائے گیا ہے 15 جنوری کو کب 15 جنوری کو یہ دیکھ لیجئے 73rd Army Day 15 جنوری کو منائے گیا اس سے ایک دن پہلے یعنی 14 جنوری کو Armed Forces Veterans Day بھی منائے گیا اس پر 73rd Army Day تھا اس دن ویجے رن بھی organize کی گئی کیونکہ 1971 میں ہم نے پاکستان پر ویجے پرات کری تھی اور اس کے 50 ورس کمپلیٹ ہو گئے اسی لیے ویجے رن organize کی گئی ہے نیا کوشن ہے CSIR NISPR CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research نئی دللی میں اس کا inauguration کس نے کیا ہے تو ڈاکٹر ہرسوردھن نے کیا ہے کس نے ڈاکٹر ہرسوردھن نے یہ دیکھ لیجئے ڈاکٹر ہرسوردھن نے CSIR NISPR کا inauguration کیا ہے نئی دللی میں یہ کیا کرے گا سوسائٹیز کو سرب کرنے کے لیے سائنس، کمیونکیشن اور پولیسی کی فیلڈ میں ریسرچ کو پروموٹ کرے گا CSIR کی بات کرنے Council of Scientific and Industrial Research 1942 میں ستھاپنا ہوئی تھی دیلی ویڈکوٹر ہے پیسیڈنٹ کون رہت ہے ہمیں سا پرائم میریسٹر آف انڈیا حالانکہ ڈائیٹر جنر کون ہے سیکھر سی مانڈے نیا کوشن ہے پیدھان منتری کوسل وکاس یوجنا اس کا تیسرا چلر launch کیا گیا ہے آپ کو ترہاں کتنے جلوں میں لگایا جائے گا تو تیسرا چلر اس کا 600 جلوں میں implement کیا جائے گا کتنے 600 جلوں میں یہ دیکھ لیجئے پیدھان منتری کوسل وکاس یوجنا حالی میں اس کا تیسرا چلر launch کیا گیا ہے پندہ جنوری کو جو کی 600 districts میں implement کیا جائے گا implementing agency nsdc national skill development corporation یہ جو 600 جلوں میں تیسرا چلر implement کیا جائے گا یہ دوشرا بیس 21 کروڑا کیا جائے گا اور لگ بھار اس پر 949 کروڑ کا خرچہ آئے گا تیسرا چلر کے دولان 8 لاکھ جو گنڈیٹ ہوں گے ان کو training پروائیڈ کی جائے گی یعنی دکھے گا پدھان منتری کسل وکاس یوجنا اس کو اسکل انڈیا پروگرام کے اسکل انڈیا پروگرام 2015 میں پروگرام مسٹر موڈی جی نے لانچ کیا تھا اس کا ٹارگٹ تھا 2016 سے 2020 تک ایک کروڑ انڈیا یوز کو training پروائیڈ کرنا اسکل یہ کوشن ہے 19th 19 دھاکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول اس نے کس انڈیا ایکٹر کو ٹربیوٹ پے کیا ہے تو 19th دھاکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول دھاکہ یعنی بنگلہ دیس بنگلہ دیس اس سمیں اپنے فانڈر سیکھ موژیبور رحمان کی 50th anniversary سیلیبیٹ کرتا ہے سیکھ موژیبور رحمان کو بنگ بندھوں کے نام سے جانتے تھے اتنا یاد رکھئے گا بس نیک کوشن ہے اسمی انڈیا کی فرسٹ انڈیجنس 9mm مسین پیشٹل ہے اس کو کس نے ڈالپ کیا ہے تو اسمی کو ڈالپ کیا ہے ڈی آرڈوں نے کس نے ڈی آرڈوں نے آپ کو یاد یہ رکھنا ہے کہ اسمی ہے کیا 9mm مسین پیشٹل ہے اسمی انڈیا کی پہلی انڈیجنس اس کو ڈی آرڈوں نے ڈالپ کیا ہے اسمی کا پدلپ کیا ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ ہارڈ ورک مسین 50,000 روپے میں ایکشپورٹ کی جائے گی ڈی آرڈوں کی کی گئی انڈیا کی پہلی air taxi service کو چندگاڑ میں inaugurate کیا کس نے inaugurate کیا منوح لال خٹر جی نے ہریادہ کے چیپ منوح لال خٹر جی نے انڈیا کی first air taxi service کو چندگاڑ میں inaugurate کیا چندگاڑ انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ ڈڈان scheme کے اس کو inaugurate کیا گیا اگران مطلب اڈے دیس کا عام نا گئی یہ 2016 میں اس کی مرانس کی گئی تھی ministry of civil aviation دورہ اس میں آپ 25 روپے پہ کرنے ہوتے ہیں ایک گھنٹے کی flight کے لئے یا 500 km travel کرنے کی لئے نیا question ہے archeologist انہوں نے word کی oldest non cave art painting کھو جی گئی تو archeologist دورہ انڈونیشیا میں word کی oldest non cave art painting یعنی تاج انتم گفہ چندرکاری کھو جی گئی ہے یہ دیکھ لیجئے archeologist دورہ 4500 ورس پرانی 4500 ورس پرانی گفہ چندرکاری انڈونیشیا میں خوجی گئی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہے میک میں انڈونیشیا انڈونیشیا کے ساؤت سلاویسی آئیلینڈ پر اس کو خوجا گیا ہے یہ جو گفہ چندرکاری ہے یعنی cave art painting اس میں wild pig جنگلی سور کی painting 2500 ورس پرانی انڈونیشیا کے کلگتہ انڈونیشنل فیلم فیسٹیویل inauguration کیا ہے ممتہ بینر جی انہوں نے 26 ایڈیشن inaugurate کیا ہے کلگتہ انڈونیشنل فیلم فیسٹیویل کار دیکھیں کلگتہ انڈونیشنل فیلم فیسٹیویل اس کے برانڈ ساروخ خان اس بار جو کلگتہ انڈونیشنل فیلم فیسٹیویل 2021 اس میں ستیجیت ری ان کی ایک آپور سنسار مووی ہے اس کو ڈسپلی کیا گیا ہے یاد رکھے گا انڈیا کی فرسٹ بوٹ لیبریری کلگتہ میں ہی اوپن کی گئی ہے کلگتہ سیلیبیٹ کیا گیا ہے تو کلگتہ فیسٹیویل اس کو تلانگنا میں سیلیبیٹ کیا گیا کہا تلانگنا میں تلانگنا گورنمنٹ اور گجاز گورنمنٹ نے آپس میں ہاتھ ملایا ہے تاکہ ویمن لیڈ سٹارٹ اپس کو ڈیلیب کیا اس کے اور ایسا پہلے بار انڈیا میں ہو رہا ہے جب دو اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا کر رہی ہیں ویمن لیڈ سٹارٹ اپ کو 97th battalion کرناٹک میں inaugurate کیا گیا سیموگا district میں کس نے کیا ہے امیس سہ جنے کیونکہ CRPF home ministry کی تاکتی ہے اس لئے 97th battalion Rapid Action force اپ 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 رادھا موہن مینا نیک اوشن ہے انڈیا دورا 20% ethanol blending کس ورش تک کیا گیا ہے تو 2025 تک 20% ethanol blending achieve کرنی ہے دیکھئے government of india نے حالی میں یہ سنسودھن کر دیا ہے اب 2025 تک 20% ethanol blending achieve کرنا ہے پہلے 2030 تک 5 ورش repawn کر دیا گیا یاد رکھے گا 2022 تک 10% ethanol blending achieve کرنا ہے جو ابھی تک نہیں کیا گیا ہے 2030 تک 20% کرنا ہے لیکن 2025 تک کر دیا گیا یاد رکھے گا 20% 20% blending کرنی ethanol کی تو 12 billion litres یہ ethanol کا یاد رکھے گا ethanol blending program 2003 میں launch ہوا تھا ministry of petroleum and natural gas دور current میں جو limit ہے وہ 5% تھی یعنی جب 2003 میں launch ہوا تھا 5% کے لئے compulsory تھا نیک question ہے کس indian bank دور farmers کو رین سمادھان یوزنا کے تحت relief provide کیا گیا تو رین سمادھان یوزنا کی scheme ہے SBI کی SBI نے حالی میں رین سمادھان یوزنا کے farmers کو بہت اچھا relief provide کیا ہے رین سمادھان یوزنا کے SBI نے کہا ہے ایسے farmers جن کا مات 20% یا اس سے کم principal amount بچا ہے سارا loan ماف کر دیئے گا سب SBI جن جن والی میں clean energy کو promote کٹا سک campaign سن رکھ سن رکھ سن رکھ پیٹرولیوم کا initiative پیٹرولیوم پیٹرولیوم کنجربیشن ریسرچ آسوشییشن یاد رکھے گا پرائیم منسٹر موڈی دوارہ سماد پہلے 7 کی ڈرائیب ایناؤنس کیے گئے تھے اسی کی تحت سک سک چیلنجر آوارڈ جیتا گیا تو حالی میں منسٹر آف ٹرائیب افرز نے اس چیلنجر آوارڈ جیتا ہے آئیٹی لیٹ انیسیٹیو کے لیے یہ ہے منسٹر آف ٹرائیب آف آرز منڈا جی تو یاد رکھے گا اس چیلنجر آوارڈ آف ٹرائیب منسٹر آف ٹرائیب آف ایک دوسر تین سے یہ سک چیلنجر آوارڈ دیا آرہ یا سک آوارڈ بھی دوسر تین سے دیا آرہ نئے کوشن ہے ورک کا لارج ایریا ٹی فورش پلانٹیشن کا کس کنٹی مستے تھے چائنہ میں کیوں اچھا چائنہ میں کیونکہ ف ایو فور ایگری کلچر ایگری کلچر آرگنیزیشن دورہ فور ایسین ٹی کلٹیویشن سائٹس کو گھیاس میں سامل کیا گیا ہے گھیاس مطلب گلوبل گلوبلی ایگری کلچر ہیڈی سسٹم تو یہ فور سائٹس ہیں جس دو چائنہ سے ہیں اس کے لابہ ایک جاپان اور ساؤت کوریا سے چائنہ کی گلوبلی ایگری کلچر سسٹم ہیں ان کو کنجر کرنا فور کی بات کرتے ہیں 1945 میں ستھاپنا ہوئی تھی روم اٹلی میں ہیڈ کوٹر ہے کیوں روم کیوں اس کے ہیڈ ہیں یا دکھئے گا ورڈ میں لارجس ٹی پروڈیوشر اور ایکسپورٹر ہے چائنہ نیا کوشن ہے نیلسن منڈیلا ورڈ ہمینیٹریان اوارڈ یہ دیا گیا ہے آپ کے میرے خاصے بھوپیس سہوال کو اس کو دیا گیا سوری روی گائیک وارڈ کو روی گائیک وارڈ کو ننسل منڈیلا ورڈ ہمینیٹریان اوارڈ دیا گیا ہے پونے سے بلانگ کرتے ہیں روڈ سیفٹی ورڈ سیریز کے لئے فیمس ہیں روی گائیک وارڈ ورڈ ہمینیٹریان ننسل منڈیلا اوارڈ یہ کوشن ہے ون اسکول ون آئی ایس اسکیم کسی سٹیٹ میں لانچ کی گئی ہے کیللس اسکیم ون اسکول ون آئی ایس اسکیم لانچ کی گئی ہے ملہب ویکنسی بہت نکال لی پڑی کیونکہ اگر ہزار اسکول ہونگے تو ایسے پھر اسکول سے ایک آئی ایس نکلے گا کیللہ گورنمنٹ کیللہ گورنمنٹ کیللہ گورنمنٹ کیللہ گورنمنٹ آری محمد خان ہم نے ون اسکول ون آئی ایس اسکیم لانچ کی خیاد رکھے گا تو پہلی بار اس میں دس جار بوائیس وگلز کا انرولمنٹ کیا جائے گا ون اسکول ون آئی ایس اسکیم کیللہ گورنمنٹ نیک کوشن ہے نظر سمیم خان حالی میں یون ای ایر سی کی نئی پریسیڈن بنی ہے یہ کہاں سے بلاؤں کرتی ہیں نظر سمیم خان یہ فیزی سے بلاؤں کرتی ہیں کہاں سے فیزی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ ہیں آپ کی نظر سمیم خان یہ یون یومن لائٹ کاؤنسل کی نئی پریسیڈن بنی ہے نظر سمیم خان فیزی سے بلاؤں کرتی بس اتنا یاد رکھیے گا یون ایچ آر سی کی بات کریں یونائیٹڈ نیشن کائی کلب آوارڈ دوہیٹ کس نے جیتا ہے تو یہ جیتا ہے ایمز بھونیشور ایمز بھونیشور نے تیسری بار کائی کلب آوارڈ جیتا ہے جس کے لیے اس کو دو کروڑ کا انام ملے گا کائی کلب آوارڈ پبلک ہیلتھ فسیلٹیز میں کلینلیلس کے لیے ہائیجین کے لیے دیا جاتا ہے دوہر اٹھارہ انیس و بیس تینوں میں ایمز بھونیشور نے کائی کلب آوارڈ جیتا ہے دوہر پندرہ میں ایک آوارڈ انسٹیٹوٹ کیے گئے تھے تاکہ پبلک ہیلتھ پسیلٹیز میں سوچتہ کو انشور کیا اس کے کائی کلب آوارڈ سوچتہ بھارت نیسن کے تحت دیا تھے اتنا عید رکھئے گا کس نے جیتا ہے ایمز بھونیشور نیک اوشن ہے گرین رن تیسریز کے تحت آٹھوں اور فائنل تیسٹ کی سپیس ایجنسی نہیں کیا ہے تو ناسا نہیں کیا کس نے ناسا دیکھیں گرین رن تیسریز یہ ناسا گیمیسن ہے اس میں ورڈ کا موسٹ پاورفل لکٹ بنائے جا رہا ہے تاکہ مون جیسے پلانٹس پر یا پھر سیمی پلانٹس پر ہیومنز کو لینڈ کیا ہے اس کے تو ناسا دورہ گرین رن تیسریز لانچ کی جا رہی ہے ورڈ کا موسٹ پاورفل لکٹ بنائے کے لئے ناسا کی ستھاپنا ہوئی تھی 1958 میں ہیتھکورٹر ہے واسنگٹن میں نیک کوشن ہے یو ایس دورہ میزر اسٹریٹیجیک پارٹنر کدنی کنٹریز کو بنائے گیا ہے تو دو کنٹریز کو یہ دیکھ لیجئے یو ای اور بہرین یو ای اور بہرین اس کو یو ایس دورہ میزر اسٹریٹیجیک پارٹنر بنائے گیا ہے باقی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ ایپورٹن نہیں ہے نیک کوشن ہے حالی میں مکڑووی لککو фیسٹیبل کہاں شٹاٹ ہوا ہے تو مکڑوی لککو فیسٹیبل کو کیرل میں سلیبیٹ کیا جاتا ہے دیکھیں جو سبری مالا ٹیمپل ہے آپ کا کیرل میں وہی پر آپ کا مکڑوی لککو فیسٹیبل بھی سلیبیٹ کیا جاتا ہے اس میں لارڈ ایپا کی پوضا کیا جاتی ہے یعنی رکھی گا مکڑوی لککو ٹیمپل آئیلینڈ اس لئے چارچہ میں تھا جو کہ 6.2 مینیٹیوڈ کا بھوکم پایا تھا تو یہ ہے انڈونیشیا یہی پر ہے سولہ ویسی آئیلینڈ اس سے پہلے دو ست چار میں سب سے خطنا بھوکم پایا تھا 9.1 مینیٹیوڈ کا انڈونیشیا کے رئیسے میں میں بڑھا چکا ہوں آپ کو یہ یاد رکھے گا ورڈ میں لارجسٹ بڑھوشیر ہے پاوم آئل کا انڈونیشیا حالاکہ انڈیا کس سے malaysia سے کرتا ہے پہلے انڈونیشیا سے کرتا تھا نیکہ کوشن ہے انڈیاریٹیوڈ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں یعنی ٹرانزیشن ہوتا ہے انڈیا میں جو کی ورڈ کا لارجسٹ ٹرانزیشنل کمیناٹی ہے اس کے بعد سیکنڈ نور پر میکسی کو آتا ہے اچھا انڈیا سے تو مائیگریٹ سب سیادہ ہوتے ہیں لیکن کس کنٹری میں مائیگریٹ کے لوگ سب سیادہ جاتے ہیں تو یو اے ای میں سب سیادہ جاتے ہیں پھر یو اے ایس میں سب سیادہ جاتے ہیں یو این دیسا نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے اس کے تحت انٹرنیشنل مائیگریشن کم ہوا ہے کوبیٹ کیسے سکیار 27% تو اب بیس کی بات کی جائے یو این دیسا یو این دیسا یو این دیسا دیپارٹمنٹ آف ایکنومک اور سوشل افیرس 1948 میں ستھاپنا ہوئی تھی نیو آرک میں ہیڈکوٹر ہے لیو زین مین اس کے ہیڈ ہے نیک کوشن ہے ٹوریزم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایکو ریٹریٹ فیسٹیویل کا سیکنڈ ایڈیشن کس نے ارگنائز کیا ہے تو ایکو ریٹریٹ فیسٹیویل یہ اوڈیشا میں ارگنائز کیا ہے کہاں پہ اوڈیشا میں ارگنائز کیا جاتا ہے ایکو ریٹریٹ فیسٹیویل ٹوریزم پروموشن کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو ایکو ریٹریٹ کا سیکنڈ ایڈیشن اوڈیشا میں ارگنائز کیا گیا ہے اور اوڈیشا کا جو این سبھونیشر ہے اس کو کائیہ کلب آورڈ ملا ہے لگاتا ہے تیسرے وست تو اب بیس میں نیک کوشن ہے اسٹریٹ لیول برڈ فیسٹیویل کلرو ہالی میں نگی نکتی برڈ سنچوری میں سیلیویٹ کیا گیا ہے نگی نکتی برڈ سنچوری کہاں استث ہے بیہار میں استث ہے نگی نکتی برڈ سنچوری دیکھ لیجئے کلرو برڈ فیسٹیویل یہ بیہار میں منایا گیا ہے کہاں پہ نگی نکتی برڈ سنچوری جو کی زموی ڈسٹرک بیہار میں استث ہے دیکھیں بیہار میں انڈیا کا سیکنڈ گلاس بریج بنائے گیا ہے تو فرس زنسکار ونٹر سپورٹ فیسٹیول اس کو سپورٹ میسٹر کرل ریجیو جی نے اناؤگریٹ کیا تو کھیلو انڈیا فرسٹ ٹائم زنسکار ونٹر سپورٹ فیسٹیول اورگرانیس کیا جارہا تھے لڈاک میں اس کو اناؤگریٹ کیا ہے کرل ریجیو جی نے یاد رکھیے گا اس کے علاوہ انڈیا میں سب سے اوچھا ہی پر جو میٹرولوجکل سنٹر استحابت کیا گیا ہے وہ لڈاک میں ہی استحابت کیا گیا ہے نیک پوشن ہیں Forti second آرمی کے وائس چیپ کون ہوں گے یعنی FORended وائس چیپ ہوگے انڈیا آرمی یہ کون ہوں گے یہ ہوں گے آپ کے چندی پرساعت کون ہوگا صوری دیکھ لیتا ایک بب چندی پرساعت مہنتی چندی پرساعت مہنتی 42 وائس چیپ ہوگے انڈیا آرمی کے اس میں ایمیں نرکنے 28 اے آرمی چیپ چندی پرساعت جی 42 وائس چیپ ہوگے انڈیا آرمی کے ιاد رکھئے گا یہ ہے چنڈی پر ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں 40 سیکنڈ وائز شیف آر آرمی نیک اوشن ہے 1891 میں باسکٹ بول کی خوش کس نے کی تھی جیمز نیس میتھ کس نے جیمز نیس میتھ حال میں گوگل نے دورل بنایا ڈاکٹر جیمز نیس میتھ کے اوپر انہوں نے 1891 میں باسکٹ بول کی خوش کی تھی یہ کون تھے کنیڈین امریکن پروفیسر تھے یہ ہے جیمز نیس میتھ باسکٹ بول کے فانڈر 1891 literal 51st ڈے 2015 کے دوران انڈین پرسنالٹی آف دا یہ واہ ڈا آور کس کو ملا ہے tot 51st ڈےbat abd اینڈین فرسنالٹی آف دا یہ واہ ڈا آور کس کو ویسو جی چیٹر جی یہ ہے ویسو جی چیٹر جی ان کو ایک کیاون میں اینٹی نیسل فلن فیسٹیور آف انڈی آف ڈا کی طرح فلن پرسنالٹی آف دا یہ واہ ڈا آور کس کو ملا ہے یہ دیکھ لیجی انٹرنیشنل فیلم فیسٹیبل تھا فیپٹی فرسٹ ایڈیشن اس میں بانگلہ دیش فوکس کنٹری تھی اور اس بار فیپٹی سیکنڈ ایڈیشن گوہ میں ہو رہا ہے ہر بار گوہ میں ہوتا ہے رٹنے جورت نہیں ہیں یہ کوشن ہے پراکرم دیواز سوباش جن بولجی کی انیورسٹری پہ منایا جاتا ہے 23 جنوری کو منایا گیا پراکرم دیواز کس کی آدمی ہے سوباش جن بولجی کی آدمی نیشنل دیوازٹر ریسپونس پورس اس نے سولوہ ستھاپنا دیواز کا منایا ہے تو سولوہ ستھاپنا دیواز منایا ہے 8 جنوری کو کب 18 جنوری کو یہ دیکھ لیجئے ڈی آر ایف نے 16th ریزنگ نے منایا ہے 18 جنوری کو حالانکہ 19 جنوری 2006 کو اس کی ستھاپنا ہوئی تھی دیکھیں all women ڈی آر ایف ٹیم کہاں کون کی گئی ہے ڈی آر ایف نیشنل دیوازٹر اس کی ستھاپنا ڈی آر ایپ ایٹ کے دگیگے ہے جو کی پاس ہوئا تھا 2005 میں ایڈی آر ایف میں 12 PATRIAL ہے سن پرحان دیکھ لیجئے ڈی آر 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 ایپ ایو ڈی آر 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 ڈے کی حالگی یہ رائل انفیل نہیں ہے سی آر پی ایف انڈیا کی اولڈیسٹ پولیس فورس ہے 1939 میں ستھاپنا کی گئی موٹو یاد کیا سربیس بھوڑ سیلف انڈیا میں ٹوٹل پولیس آرم فورس کی دنیا ہے فائف اس کی ستھاپنا کی ستھاپنا کی ستھاپنا کی گئی تھی 1948 میں چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ انڈیا نے نئے دلی میں سوچھتا پکھوڑا اورگنائز کیا گیا جس کو اناگریٹ کیا ہے سوچھتا پکھوڑا نسی سی نے ارگنائز کیا ہے دلی میں نسی سی نیشنل کریٹ کورپس 1948 میں ستھاپنا ہوئی تھی بہت ہی پورٹل کوشن ہے موٹو ہے یونٹی اینڈ ڈسپلین نسی سی کے ڈی جی ہیں لیفٹنے جنرل سیکھر کمار سینہ پتی نیک کوشن ہے حالی میں ٹرائبل لائیولی ہوت جنریشن کے لیے کس نے آئی ڈبل ایف ڈی سی کے ساتھ ایموی سائن کیا ہے تو ٹرائبل لائیولی ہوت جنریشن کے لیے ٹرائی فیڈ نے آئی ڈبل ایف ڈی سی کے ساتھ ایموی سائن کیا ہے ٹرائبل کمیونٹی کی لائیولی ہوت کنڈیشن کو بہتر کرنے کے لیے آئی ڈبل ایف ڈی سی اس کے ساتھ ٹرائی فیڈ نے ایموی سائن کیا ہے ٹرائی فیڈ ٹرائبل کوپرٹیو مارکٹنگ فیڈیشن آف انڈیا 1987 میں ستھاپنا ہوئی تھی رمیشن مینہ جس کے ہیڈھیں نیاز رکھے گا ملٹی سٹیٹ کوپرٹیو سوسائٹی ایک 1984 کے تحت ٹرائی فیڈ کی ستھاپنا کی گئی تھی ایکس ڈیزرڈ نائٹ ٹونٹی ون ایکسرسائز انڈیا اور کس کنٹی کی بیچ میں ہوئی ہے تو ایکس ڈیزرڈ نائٹ ٹونٹی ون ایکسرسائز انڈیا اور فرانس کے بیچ میں ہوئی ہے کس کے؟ انڈیا اور فرانس یہ ایک ائر فورس ایکسرسائز ہے جس کو جوڈپور میں اورگنیز کیا گیا ہے ایکس ڈیزرڈ نائٹ ٹونٹی ون ایکسرسائز انڈیا اور فرانس کے بیچ میں ہوئی ہے اس کے علاوہ انڈیا اور فرانس ان کی آرمیز کے بیچ میں سکتی ایکسرسائز ہوتی ہے نیویز کے بیچ میں ورود ایکسرسائز ہوتی ہے اور ائر فورس کے بیچ میں گرود ایکسرسائز اور اب ایکس ڈیزرڈ ایکسرسائز یاد رکھی ہے ٹونٹی ون جوڈپور میں ہوئی ہے نئے کوششن ہے حالی میں کس کنٹری دوارا مونیمنٹس اسٹیٹیوز ان کو رکشہ ان کو پروڈیٹ کرنے کے لئے ایک بل پاس کیا گیا ہے تو یوکے نے پاس کیا ایسا بل تاکہ وہاں کے جو اسطحل ہیں دروہر اسطحل اور اسٹیٹیوز ہیں ان کی رکشہ کیا سکے اچھلے امریکہ میں بلیک لائپس مینٹرز یہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی کیونکہ کسی کو مار دیا مجھ سے اس کا نام نہیں یاد آ رہا حالکہ تو یوکے میں کئی ساری سٹیٹیوز گریا دیا گیا ہے اس کو سنکچت کرنے کے لئے یوکے گورنمنٹ نے ایک بل پاس کر دیا یوکے آپ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہوں گے انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ویلس، نارڈن آئیلینڈ ان کا کمبینیشن ہے آپ کا یوکے انہیں کوشن ہے مہانندہ وائل لائپ سنکچوری حالی میں یہاں پر ایک بلڈ فیسٹیویل اورگنائز کیا گیا ہے کہاں پہ ستیت ہے یہ مہانندہ وائل لائپ سنکچوری یہ ویسٹ بینگول میں چھتی تھے اتنا جرور یاد رکھے گا یہ دیکھ لیجئے مہانندہ وائل لائپ سنکچوری ویسٹ بینگول میں ہے جہاں پہ ایک بلڈ فیسٹیویل اورگنائز کیا گیا ہے سی ایم تو آپ کو پتہ ہی ہے گورنر کون ہے جگدی دھنکر اور پڑکتہ ہوگلی ریور کے کنارے ہے جہاں پر انڈیا کی فرسٹ بوٹ لیبریری استعبت کی گئی ہے نیا کوشن ہے گورے وارا جو اس کا نام بالا صاحب تھاکرے جو روجیکل پارک کر دیا گیا ہے یہ کہاں ہے تو گورے وارا جو اس تھی تھے ناپور میں بس اتنا ہی ایم پورٹ ہے اس کوشن میں یہ دیکھ لیجئے گورے وارا جو اس کا نام بدل کر بالا صاحب تھاکرے جو رکھ دیا گیا ہے جو کی ناپور میں ہے تو گورے وارا جو اور بالا صاحب تھاکرے جو یاد رکھے گا نیا کوشن ہے آئیوز منسٹر کا ایڈیسنل چارج کسی دیا گیا ہے اور اب یہ پرمننٹلی آئیوز منسٹر بنا دیا گیا ہے کھرل ریجیو نام اید دکھئے گا ورطمان میں آئیوز منسٹر ہے کھرل ریجیو ان کو ایڈیسنل چارج پہلے دیا گیا تھا لیکن اب نئی سفت دلا دی گئی ان کو آئیورویدہ یوگا نیچروپیتھی یونانی سیدھا ہومیوپیتھی یہ ہے آئیوز کا پول فاؤن نیکوشن ہے آسٹریلیا پر انڈیا دورہ کتنے ورسوں بعد جیت حاصل کی گئی ہے ٹیسٹ میچے میں برزبین میں تو انڈیا نے آسٹریلیا پر 32 years کے بعد 32 ورسوں بعد ٹیسٹ میچے میں جیت حاصل کی ہے برزبین میں یہ دیکھ لیجئے آج یہ کرہانے کے اپتانے میں انڈیا نے ٹیسٹ میچے میں جیت یاد کی ہے برزبین میں دیکھئے برزبین میں میچ ہوا تھا برزبین کو جو ہے 32 کے علمپک کے لیے میچ بانی بھی مل گئی ہے انہیں کوشن ہے اس میں سے کس ٹین کا نام مدلکر نیتا جی ایکسپریس کی نام پر رکھ دیا گیا ہے تو ہاورہ کال کا میل یا فرک کال کا ہاورہ میل اس کا نام مدلکر نیتا جی کی نام پر رکھ دیا گیا ہے یہ دیکھ لیجئے ہاورہ کال کا میل اب یہ نیتا جی ایکسپریس کی نام سجھانے جائے گی اور اس کے علاوہ ملسٹی آف کلچر نے کہا ہے کہ 33 جنری کو اب پراخرم دیوس منائے جائے گا یہ دیکھئے دونوں چیزیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے حالی میں انڈیا انویشن انڈیکس اس کا نیتی آفک دورہ کونسا ایڈیشن ریلیس کیا گیا ہے تو انڈیا انویشن انڈیکس اس کا سکنڈ ایڈیشن ریلیس کیا گیا ہے انڈیا انویشن انڈیکس کو ٹاپ اس نے کیا ہے تو کلناٹک نے ٹاپ کیا ہے سکنڈ میں پر آیا ہے مہاراشتہ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیجئے دیلی جو ہے دیلی نے ٹاپ کیا ہے جبکہ ہمانسے پردیس میں ہلی ایریا میں ٹاپ کیا ہے انڈیا انویشن انڈیکس سیکنڈ اڈریکشن جاری کیا ہے نیتی آیوگ نے دیکھئے فائف پیرامیٹر سب سے یوز کیا تھے ہیومن کپیٹل انویشمنٹ نالج بیزنس انوارمنٹ سیفٹی اینڈ لیگل انوارمنٹ یہ پاس پیرامیٹر ہیں انڈیا انویشن انڈیکس نیتی آیوگ جاری کرتا ہے ک انوارمنٹ نے ٹاپ کیا ہے نیک وشن ہے سب surg 누� 就是 2021 کو ریپربلکیٹر پریٹ میں پارسپیٹ کنی اللہ علیہ انڈیا کی فرسٹ وومن فائٹر پالچ کون بن گئی ہیں بہاونہ کانت انڈیا کی فرسٹ وومن فائٹر پالچ جنہوں نے ریپربلکیٹر پالچ جنہوں نے یہ ہے بہاونہ کانت انڈیا کی فرسٹ с iyi ار فورس کے بالض increase اپنی پر سم دیتیم ٹونٹی سکس ائر فورس سے All inferior حالی وقت یعویٰ سنگاپور کی ایک اور نیو چرچہ میں تھی سنگاپور کا آپکر کلچر ہی آپکر کلچر یہ ایک فورگنگ کلچر ہے اس کو یونسکو ورڈ ہیچر سائیڈ ڈیکلیئر کیا گیا ہے انڈیا اور سنگاپور کے بیچ میں تین ایکسرسائز ہوتی ہیں سمبیکس نیویل ایکسرسائز ہے اگنی واری آرمی اور بولڈ کروشترا آرمی ایکسرسائز ہے یہ کوششن ہے یوروپین یونین اس کے ستھاپنا ماسٹری سٹریٹی کے دورہ کی گئی تھی کب کی گئی تھی 1993 میں ہرلز میں چچا میں تھا کیونکہ انڈیا اور یورپین یونین کے بیچ میں پہلی بار میری ٹائم سیکیورٹی ریلاغ اور اگریس کیا گیا کیا پہلی بار میری ٹائم سیکیورٹی ریلاغ اور اگریس کیا گیا ہے یورپین یونین اور انڈیا کے بیچ میں یورپین کمیشن کی بات پورک کریں 2020 کے ڈیکیٹ کو اس نے EU ڈیجٹل ڈیکیٹ گھوشت کیا ہے یورپین یونین اس کی ستھاپنا 1993 کی ماسٹریچ ٹریٹی کے تحت ہوئی تھی 27 میمبر ہیں UK نکل گیا ہے اس سے بہت یورپین یونین کی پریسیڈنٹ کون ہے ورسولہ وانڈر لیون فرسٹ فیمیل پریسیڈنٹ ہے جو کی جرمنی سے بلونگ کرتی ہیں نیا کوشن ہے کملم دیکھیں ڈریگن فوٹ کا نیا نام رکھا گیا ہے کملم کس اسٹیٹ نے ایسا کیا ہے تو گجرات گورنمنٹ گجرات گورنمنٹ نے ڈریگن فوٹ کا نام کملم کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈریگن فوٹ آپ نے کھایا کیا نہیں کھایا میں نے تو کھایا ہے ڈریگن فوٹ کا نام بدل کے کملم کر دیا گیا ہے یاد رکھیں گا سب سے دیکھیں گا پروڈکشن کہاں ہوتا ہے ڈریگن فوٹ کا یہ اتنام میں ہوتا ہے حالکہ یہ وہاں پر فرانس سب ہو جاتا یاد رکھیں گا ڈریگن فوٹ کا نام بدل کے کملم کر دیا گیا ہے اور گجرات اس لیے بھی چرچہ میں ہے کیونکہ ہورٹی کلچر ڈیولمنٹ میشن پی ایم موڈی نے یہی پہ اناگریٹ کیا ہے اوجات گورنمنٹ کا نیک پوشن ہے لائی سی کے نئے ایم ڈی کون اپوائنٹ ہوئے ہیں تو جو سی ایو تھے اب وہ ایم ڈی ہو گئے ہیں صدھارت مہونتی کون صدھارت مہونتی یہ ہیں صدھارت مہونتی اب لائی سی کے نئے ایم ڈی اینڈ سی ایو بن گئے ہیں انہوں نے ریپلیس کیا ہے ٹی سی سوسیل کمار کو دیکھیں لائی سی ایگ 1956 میں پاس ہو تھا حالی میں گورنمنٹ نے کھا کیا اس کا جو چیرمنہ ہوتا ہے اس کو نون ایگزیکیوٹیو چیرمن بنا دیا ہے چیرمن کا ٹینیور سکسٹی فائی ویر تک لیٹائرمنٹ ہے اس کر دی ہے اور ایم ڈی اینڈ سی ایو کی پوش بنا دی ہے ایم ڈی اینڈ سی ایو کون ہے اس میں یاد رکھے گا صدھارت مہونتی نیا کوشن ہے سکرین فیسٹیوال کو میں کوشن دیکھتے ہیں سیٹیجن سی ایویڈمنٹ ایک 2019 اس نے کس والے کو ریپلیس کیا ہے تو 1955 کے سیٹیجن سی ایویڈمنٹ ایک میں سنسودھن کیا ہے 2019 کے ایکٹ نے چرچہ میں اس لیے ہے کیونکہ بلکس دادی اور کاروائیں محبت کے حرص مندر کو بلکس دادی اور حرص مندر کو قائدے ملت اوارڈ سے سمائے کیا گیا ہے یہ ہے بلکس دادی یہ ہے حرص مندر ان کو قائدے ملت اوارڈ سے سمائے کیا گیا ہے سی اے اے پروٹسٹ میں یہ آگئے تھے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سی اے سیٹیجن سی ایویڈمنٹ ایک 2019 اس میں کیا کیا گیا ہے 2014 سے پہلے اگر کوئی چھے کمیونٹی یعنی ہندو سکھ بدھست جین پارسیز اور کرسچن ان پچ کنٹریز سے سوری ہاں ان تین کنٹریز سے انڈیا واپس آئے ہیں تو ان کو سیٹیجن سی پروائیڈ کی جائے گی ایکسیپٹ اس لئے چھے کمیونٹ جوائنٹ ملتری ایکسرسائیز ایکسرسائیز کوچ اس کو کہاں پر ارگنیس کیا گیا ہے تو اس کو ارگنیس کیا گیا ہے انڈمان سی میں کہاں پر انڈمان سی میں دیکھیں ایکسرسائیز کوچ یہ آرمی، نیوی، ائر فورس اور کوسٹ کارڈ کے بیچ میں ہونے والی ایکسرسائیز ہے جس کو حالی میں انڈمان سی میں ارگنیس کیا گیا ہے اس کے علاوہ انڈیان نیوی اور کوسٹ گارڈ کی ایک اور ایکسرسائیز ہے سی ویزل اس کو یاد رکھئے گا تو دونوں یاد رکھے گا اس کے علاوہ میں ناکہ ہوتا ہے تھا جو پبلک ڈے پیلیٹ میں بہاونہ کانت فرسٹ ائر فورس فیمل پیلیٹ ہیں جنہوں نے پارسپٹ کیا ہے یہ کوششن ہے مسکریٹ سمیٹ حالی میں اس کو ڈاکٹر ہرس بردن دوارہ انڈاگریٹ کیا گیا ہے اس کا کون سا ایڈیشن تھا سیونتھ ایڈیشن ساتھ اوہ ایڈیشن تھا مسکریٹ سمیٹ کا جس کو فکی اورگنیس کرتا ہے حالی میں ڈاکٹر ہرس بردن نے انڈاگریٹ کیا ہے مسکریٹ مطلب مومنٹ اگینسٹ سمگلڈ اینڈ کاؤنٹر فیٹ ٹریڈ تو مسکریٹ سمیٹ کو فکی نے اورگنیس کیا ہے سیونتھ ایڈیشن ڈاکٹر ہرس بردن نے انڈاگریٹ کیا ہے دیکھیں فکی گاوی کی مطلب سے اس کو اورگنیس کرتا ہے یاد رکھے گا فکی کی بات کریں 1927 میں مہاتما گاندی جی کی سلاح پر فکی کی ستھاپنا ہوئی تھی دو لوگوں دوارہ جی ڈی بیللہ پورسکتن راست ڈھاکور نیو دیلیو ہیڈکوٹر ہے فکی کا اور پرسکتن کون ہے اُدھے شنکر نیو کوشن ہے کومیٹیشن کمیشن آف انڈیا اس کی ستھاپنا کس برس کی گئے تھی تو ایکٹ دو ہزار دو میں پاس ہوئا تھا اس ستھاپنا دو ہزار تین میں ہوئی تھی چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ فلپکار دوارہ آدیت بیللہ فیسا نے نیٹر لیمٹیڈ کا ایک کو ایکوائر کیا گیا ہے جس کا اپروول دے دیا ہے کومیٹیشن کمیشن آف انڈیا نے تیار رکھے گا دو ہزار تین میں کومیٹیشن کمیشن آف انڈیا کی ستھاپنا ہوئی تھی کومیٹیشن ایٹ دو ہزار دو کے دورہ پرتمان میں چیرمن کون ہے اصوب کمار بس اتنا ہی اصوب کمار یا دیکھئے نیا کوشن ہے گلوبل رسک ریپورٹ اس کا سکسٹین تھے ایڈیشن کس نے ریلیس کیا ہے تو گلوبل رسک ریپورٹ اس کو جاری کرتا ہے ورڈ اکنومک فورم کون جاری کرتا ہے ورڈ اکنومک فورم یہ دیکھ لیجئے گلوبل رسک ریپورٹ اس کا سکسٹین تھے ایڈیشن ورڈ اکنومک فورم نے جاری کیا ہے اس میں اگلے اگلے دس ورسوں کے ٹاپ تھری رسک بتائے گیا ہے کیا ہے کلائمیٹ ایکشن فیل ایکسٹریم ویدر اور ہیومن انوارمنٹل ڈیمیج یہ ٹاپ تھری رسک ہے اگلے دس ورسوں کے اس کے لیے اگلے دس ورسوں میں ایمپیکٹ دیکھا جائے تو کن تھری رسک کا سب سے ادھا ہوگا کلائمیٹ ایکشن فیل کا دوسرا انفیکسیر ڈیزیز کا اور ویپنز آف ماس ڈیسٹریکشنز ان تین رسک کا ایمپیکٹ سب سے ادھا ہوگا اگلہ کوشن ہے انیس بیس کے لیے بیجنیس اسٹینڈرڈ یہ گھوشت کیا گیا ہے سیام سری نیواشن کو کون یہ ہے سیام سری نیواشن فیڈرل بینک کے ایم دی اینڈ سی او ہیں ان کو دوہزار انیس بیس کا بیجنس سٹینڈرڈ بینکر آف تا ایئر گھوشت کیا گیا ہے نام ایدرکش کا سیام سری نیواشن بیجنس سٹینڈرڈ بینکر آف تا ایئر نیکوشن ہے انڈیا کا لاؤگسٹ لوڈ آرک بیریج جس کا نام ہے وہرے و بریج کہاں پر inaugurate کیا گیا ہے تو وہرے و بریج میگھالے میں inaugurate کیا گیا کہاں پر میگھالے یہ ہے آپ کا وہرے و بریج انڈیا کا لاؤگسٹ روڈ آرک بریج یاد رکھے گا لگ بگ ساڑھے انچاس کروڑ خرچ ہوئے ہیں تو میگھالے میں آرک بریج بنا ہے اس کے علاوہ نورث اسٹ کا پہلا جنجر پورسوسن بلانٹ یہ بھی میگھالے میں ہی بنا ہے باقی یہ آپ کو پڑھنے ہی ضرورت نہیں ہے نیکوشن ہے سری آرجو منڈا جی دورہ ایک نیشنل مائیگریشن سپورٹ پورٹل سرم سکتی کس انڈین سٹیٹ میں inaugurate کیا گیا سرم سکتی ایک نیشنل مائیگریشن سپورٹ پورٹل ہے گوہ میں inaugurate کیا گیا آرجو منڈا جی گوہ گئے تھے وہیں پر inaugurate کیا انہوں نے سرم سکتی پورٹل دوسالی نیشنل مائیگریشن مائیگریشن کس سہر میں کس اسٹیٹ میں inaugurate کیا گیا تو اوڈیشن میں inaugurate کیا گیا ہے دوسالی نیشنل مائیگریشن کس نے inaugurate کیا ہے نبین پٹنائی جی جن کو hero to animal مائیگریشن مائیگریشن تو دوسالی نیشن مائیگریشن اس میں inaugurate کیا ہے یاد رکھے گا اس کے علاوہ اوڈیشن میں انڈیا کا پہلا فائر پارک بھی استعبت کیا گیا ہے تو سالی نیشن مائیگریشن 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 پہلی بار فیشلیس assessment appeal and penality processing for tax defaulter system کس کنٹی لانچ کیا ہے تو انڈیا نے ورڈ کا پہلا faceless assessment appeal penalty proceeding for tax defaulter system launch گیا ہے پیم اوڈی جی نے کہا تھا کہ ایسا honoring the honest platform ہونا چاہیے tax system کے لیے تو اسی لئے faceless assessment faceless appeal اور taxpayer charter تینوں کو implement کرنا تھا launch کرنا تو انڈیا ورڈ کی پہلی گھنٹی بن گئی جس نے ایک system بنایا ہے faceless assessment appeal and penalty precision کے لیے کون اس کو operate کرے گا تو cbdt central board of direct taxes statutory body 1963 act کی دوارے اصطابت کی گئی تھی پی سی موڈی اس کے chairman نیک question national voters day کم منا جاتا ہے پیچھلی بڑھا دیا سوری اس بار کون سا edition is 11th edition ایڈیشن نیشنل voters day پچھے جنوری کو منایا جاتا ہے نیشنل voters day تو اس بار theme کا making our voters empowered vigilant safe and informed کیا رکھئے گا نیشنل voters day 11th edition مناغ 2021 میں پچھے جنوری کو منایا جاتا ہے سب سیدھا important یہ کہ انڈیا کے first chief election commissioner کون تھے سو کمار سنگ first women chief election کون تھی وی ایس راما دیوی ورطمان میں 23rd سنیل کمار ارورا جی ہے election commissioner chief election commissioner article 324 کی تا election commissioner کی ستھاپنا ہوئی تھی نیک کوش ہے سریسٹی گو سوامی حالی میں کس نیشن ترہی سریسٹی گو سوامی ان کو national girls child day پر اتراخان کا chief بنائے گیا ہے ایک دن کے لئے اتراخان government انہوں نے منرگا days میں جو 100 days کی limit ہوتی اس کو بڑھا 150 days کر دیا ہے منرگا کب launch ہوا تھا 2005 میں سکیم implement کی 2006 سے 2008 سے باقی یہ ایرڈی سریز میں ہم نے بہت اچھ اس کبر کی ہے نیک پوشن ہے فول لین کا تھال تیج سیلاج رن چندرہ ریلوے اوبر بیج احمد آباد میں کس کے طرح اناؤگریٹ کی گیا ہے تو احمد آباد یہ دیکھئے احمد آباد میں تھے انہوں نے فول لین کا اوبر بیج اناگریٹ باقی کملہ فروٹ یعنی ڈیرگن فروٹ تو آپ کو یادی ہوگا میں کوشن ہے نیشنل ٹوریزن ڈی یہ کس دن منا آیتا ہے تو نیشنل ووٹرز ڈیو لے دن یعنی 25 جنوری کو نیشنل ٹوریز ڈی منا آیتا ہے نیشنل ٹوریز کو منا تی ہے اور دیکھو اپنا ڈی نیشنل ٹوریز ڈی دیکھو اپنا ڈی دیکھو اپنا پوشن پردھام منتری راشتری بال پروسکار 2021 کے لئے کتنے بچوں کو دیا گیا ہے تو 2021 میں 32 بچوں کو دیا گیا ہے یہ دیکھ لیجے 32 بچوں کو پردھام منتری راشتری بال پروسکار دیا گیا ہے سٹوٹر سکس کرٹگریز میں ایک لاکھ کا پروس دیا جتا ہے پردھام منتری راشتری بال پروسکار کی صورت ہوئی تھی 1996 میں 18 ورس سے نیچے یہ بات کریں تو ہائیش سیویلین اور ہے یہ نیکوشن ہے انڈیا اور بغلہ دیس کے بچ جوانٹ سٹیرنگ کمیٹی ہے کوپریشن اندہ انرجی سیکٹر اس کی 19th میٹنگ ہوئی ہے کہاں پہ ڈھاکہ میں ہوئی ہے تو حالی میں 19th میٹنگ ہوئی ہے جوانٹ سٹیرنگ کمیٹی کی انڈیا بغلہ دیس کوپریشن انرجی سیکٹر ڈھاکہ میں اس سے پہلے جو ہوئی تھی 2020 میں ہوئی تھی گوڈا پروہ دیکھئے انڈیا بنگلہ نے 1320 میگا وٹ کا میتری سوپر تھلمر پاور پروش بنایا رام پل میں رام پل میں انڈیا بنا رہا میتری پاور پل نیک کوشن ہے ای ویدھان سفہ اپلیکیشن اس پر اپنے بجٹ کو بیس کری کون سیسٹر گورنمنٹ ای ویدھان سفہ موبائل ایپ 2021 بیس کے بجٹ کے لیے اس ڈی اوڈیشا جو ہے پروائیٹ کر رہی لوگوں کو ایسا پہلا انیشیٹیو ہے گنٹی یاد رکھے گا اوڈیشا نے ڈی بجٹ پیس کیا ہے ای ای ویدھان سفہ موبائل ایپ ای ای اوڈیشا چیپ مینسٹر ایک پوثہ سپوسید بیٹی کے نام یہ سکیم راجستان میں لانچ کیا ہے سروحی ڈی اس میں کہ ہوتا ہے جو پرگننٹ وومنز ہوتی ہیں اپنے بچوں کے نام پر ایک پوثہ لگاتی ہیں اور جیسے بچے کا لان بلنگ کیا ہے راجستان میں لانچ کیا اس کے لابا ملک کی پورٹی کو انشور کرنے کے لئے پیور اور سوئر کمپنی راجستان میں لانچ کیا گیا ہے انڈیا کا لارجسٹ سٹیٹ ہے ایریا وائس انہیں کوش ہے واسف کی جو کہ انڈیا کی لانگست ٹرین ہے سارے تین کلومیٹر لمبی ہے پچ ٹرین کو ملا کر بنائے گئی ہے اس کو کس نے آپ کی ساؤ ایسٹ سینٹر ریلوے جو نے دیکھ لیجی واسف کی ٹرین کو آپ کی کئی ہے 224 کلومیٹر کی ڈیسٹنس ساتھ گھنٹے میں کور کی ہے یعنی کی پچ ٹرین کو ملا کی جو اور ٹرین جو ہے سوپر این او اور سیس ناغ اس کو بھی رن کیا جا چکا ہے سیم ریلوے جون دوارہ اب انڈیا کی لونگ ڈیسٹر واسف کی ہوگی سارے تین کلومیٹر کی نیک کوشن ہے انٹرنیشن کسٹم ڈیسٹم 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 اس کا ہیڈکوٹر ہے نیک کوشن ہے ورڈ اکنومیٹ آٹلوگ ریپورٹ کے امسار انڈیا کی جی پی فنانس ایسٹم آٹلوگ میں کتنا کونٹرک کر جائے گی دیکھئے ورڈ اکنومیٹ آٹلوگ اس کے حساب سے 8.0% کا پرلیشن کرے گا تھا یعنی کہ انڈیا کی جی فنانس 21 میں 8% کونٹرک کر جائے گی یہ کہا تھا آئیم اپنے اپنی ورڈ اکنومیٹ آٹلوگ ریپورٹ میں تو آئیم اپ کا یاد رکھے گا انہوں نے کہا تھا کہ گروبال اکانومی 3% کونٹرک کر جائے گی اور انڈیا اکانومی 8% کونٹرک کر جائے گی آئیم آئیم بار 119 لوگوں کو پدم آوارڈ دی جائیں گے جس میں 102 لوگوں کو پدم دیا گا اس کے لابہ 10 لوگوں کو پدم وی بہل دیا گا یہ کٹیگری ہے اس کے علاوہ 29 29 ہوں گی ایک ٹرانس جنر ہوگا اور 10 خورنر ہوں گے جن کو اس بار پدم آوارڈ دیا گا بار طرح نہیں دیا گا اس بار پدمہ وار کی صورت ہوئی تھی 1954 میں یاد رکھئے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کو اس بار پدمہ بھوشن ملا ہے بس یہی امپورٹنٹ ہماری لئے ساتھ لوگ باقی پدمہ بھوشن میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہم لوگ کبھی نہ کبھی پڑھی لیں گے نیک ہرشن ہے انٹرنیشنل ڈی آف ایڈوکیشن کس ڈیٹ کو اوبزر کیا گیا تو انٹرنیشنل ڈی آف ایڈوکیشن کی 24 جنوری کو اوبزر کیا گیا یہ دیکھ لیجئے یونیٹیشن دورہ 2018 سے انٹرنیشنل ڈی آف ایڈوکیشن 24 جنوری کو منایا ہے رہا ہے تھیم کیا اس بار تھیم ہے ریکوور ایڈ ری وائٹلائز ایڈوکیشن فور کوویڈ 19 جنریشن یون جی اے کی بات کرتے ہیں 1945 میں ستھاپنا ہوئی تھی پیسیڈنٹ چینج ہو گئے ہیں آپ کبھی ویڈیوز میں لیں گے آپ کیوں 193 میمبر ہیں یون جی اے میں ایک کوشن ہے منجمہ جگاتی ایک ماتر ٹرانسجنڈر ہے جس کو پندسری ملا ہے یہ کہاں سی لانگ کرتی ہیں منجمہ جگتی کرناڈک سی لانگ کرتی ہیں منجمہ جگتی ایک ماتر ٹرانسجنڈر ہے اب تک جن کو اس بار تندسری آور learners سمائت کیا گیا ہے یکسو دو پندسری آورر نے گئے ہیں جس میں hiss اے منچمہ جگاتی پہلی ٹرانسجنڈرھ ہیں ان کو پندسل ڈیوارر ملا ہے کارناڈک سی لانگ کرتی ہیں دیکھئے 1954 میں صرف بھارت رتن اور پدم بھوچھڑ کی صورت ہوئی تھی ان پدم بھوچھڑ اور پدم پسری ان کو اگلے ورس یعنی 1955 سے شروع کیا گیا تھا انٹرنیشنل ہولوکاوشٹ ریمیمبرنس ڈے یہ کس ڈیر کو منا جاتا ہے تو 27 جنری 27 جنری کو انٹرنیشنل ہولوکاوشٹ ریمیمبرنس ڈے منا جاتا ہے اس کو منا جاتا ہے بھائی دیکھئے ہٹلر دوارہ انٹرنیشنل ہولوکاوشٹ ریمیمبرنس ڈے منا جاتا ہے فیسنگ ڈا آفٹرمیت پس اتنا ہے دیکھئے فیسنگ ڈا آفٹرمیت یہ ہے یہ کوشن ہے انڈیا کی فرسٹ بوٹ لائبریری حالی میں کہاں پر انوگریٹ کی گئی ہے تو ابھی بتایا بنے آپ کو کولکتہ میں انڈیا کی پہلی بوٹ لائبریری انوگریٹ کی گئی ہے ہوگلی ریور پر یاد رکھے گا یہ بوٹ ہوگی تین چار گھنٹے کی ٹرپ کرے گی تو انڈیا کی پہلی بوٹ لائبریری کولکتہ میں انوگریٹ کی گئی ہوگلی ریور پر یہ کوشن ہے 10 لیشن فارا پوشٹ پینڈمیک ورڈ یہ بک کس نے لکھی ہے تو فری جکاریا کی یہ بک ہے 10 لیشن فارا پوشٹ پینڈمیک ورڈ دیکھئے 10 لیشن فارا پوشٹ پینڈمیک ورڈ فری جکاریا نے لکھی ہے نیشنل ایر کالٹی کمیشن اس کے پہلے چیئرمن کون منے ہیں ایم ایم کٹی کون منہ ہے ایم ایم کٹی یہ دیکھ لیجئے یہ ہیں ایم ایم کٹی یہ نیشنل ایر کالٹی کمیشن کے فرس چیئرمن بنے ہیں نیشنل ایر کالٹی کمیشن کا کام ہوگا ان سی آر لیزن میں ایر کالٹی کو بہتر کرنا یا پھر اس کو پولیٹڈ نہ ہونے دینا نیک کوشن ہے کس اسٹیٹ گورنمنٹ دورہ انڈیا کی پہلی خود کی پہلی ولف سنچوری ثابت یہ ہے یہ تو کارناٹکا کی پہلی ولف سنچوری ثابت ہونے جا رہی ہے کہا پر یہ ثابت ہونے جا رہی ہے آپ کے بانک آپ کو ولف سنچوری میں تو یہ انڈین گری ولف سنچوری کارناٹکا کی پہلی ہونے جا رہی ثابت دیاد رکھے گا اگر یہ ثابت ہوگا اس کے بعد ملکوت ریزن کارناٹکا میں فرسٹ پروٹیکٹڈ ایریا ہوگا ولف کے لئے کارناٹکا اس لئے بھی فیمس ہے کیونکہ خوبلی ریلوے جو پلیسٹیشن ہے وہاں پر ورڈ کا لاؤنگیسٹ پلیٹ فارم بننا ہے پندہ سو پاچ میٹر کا یہ کوشن ہے یو ایس ٹریجی ڈپارٹمنٹ اس کی فرسٹ ویمین ہیڈکورن بنی ہے زینٹ ایلن ابھی تک یو ایس فیڈ ریزرگ کی ہیڈ تھی اب یہ زینٹ ایلن یو ایس ٹریجی ڈپارٹمنٹ کی فرسٹ فیمیل ہیڈ ہوگئی یو ایس کے اگریمنٹ ہوا ہے لیکن اب بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ آئی ایئے کا ہیڈکورٹر کہاں ہیں پیریز میں ہیں ٹوٹل تھرٹی میمبرز ہیں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی نائنٹین سیونٹی فور میں اور فٹی ہے بیرول اس کے ایک سیگیٹی ڈائیٹر ایک کوشن ہے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کی ستھاپنا سمیدھا کس آٹھ کل کے دورہ کیے تھی تو اب لگا ہی جنگے چرچہ میں اس لئے کیونکہ انہوں نے جو ووٹرز فوٹو آئیڈنٹی کارڈ ہوتا ہے اس کا الیکٹرونک ورزے لانچ کیا ہے ایپک ایلیکٹرال الیکٹرال فوٹو آئیڈنٹی کارڈ ایپک الیکشن کمیشن نے لانچ کیا بس اس لئے چرچہ میں تھا باقی تو یہ آپ کو میں کتنی بار پڑھا چکا ہوں نائنٹین ووٹرز دے پچھے جنری کو اس لئے میں آجاتا ہے ایلیکٹرال کمیشن کی ستھابنا ہوئی تھی نیک کوشن ہے انڈیا کی فرسٹ گیمنگ کمپنی جس نے آئی پیو فائل کیا ہے تو وہ ہے نزارہ ٹیکنالوجیز یہ دیکھ لیجئے نزارہ ٹیکنالوجیز انڈیا کی فرسٹ گیمنگ کمپنی ہے جس نے انیشیل پبلک آفر جب مارکٹ میں پہلی بار سیل لسٹنگ کی جاتی ہے تو انیشیل پبلک آفر ہو گیا ممبائی بیسٹ کمپنی ہے نزارہ ٹیکنالوجیز فرسٹ گیمنگ کمپنی جس نے آئی پیو لانچ کیا ہے نیکس کوشن ہے گچی مسروم جن کو جی آئی ٹیک ملا ہے کس انڈیا سٹیٹ سے ہیں تو جمہو کسمیر کی ہیں گچی مسروم گچی مسروم کو جمہو کسمیر میں کیا کہتے ہیں تھنتو لوکل بھاسہ میں اس کو تھنتے کہتے ہیں یہ ہے گچی مسروم جس کو جی آئی ٹیک ملا ہے جمہو کسمیر کو جمہو کسمیر کو سیفرون کے لئے بھی جی آئی ٹیک ملے چکا ہے جی آئی ٹیک جی آئی ٹیک دیکھیں دس ورس کے لئے ویلیڈ ہوتے ہیں جی آئی ریجیٹری دورہ دیا جاتا ہے جو کی جنہائی ملتی تھے انڈیا میں دارجلین ٹی پہلا پروڈکٹ تھا جس کو جی آئی ٹیک ملے لیا تھا دوہزار چار میں جی آئی ٹیک کا پاسکتا تھا انیس سن جانبے میں ایک سکرچن ہے ٹرانس پرینسی انٹرنیشنال دورہ کرپشن پرسپسن ڈیکس دوہابیس ریلیس کیا گیا انڈیا کی ریگ کیا ہے ایٹی سکھ انڈیا کی ریگ ہے ایٹی سکھ کرپشن پرسپسن ڈیکس میں لاشٹیئر انڈیا کی ریگ今天 تھی ایٹی تو انڈیا کو six places کا نقصان ہوا ہے ا瞑اء انڈیا کا Smalls کچھ دک Fourteen جتنا رکھی گا تو کرپسن پرسپسنordinate انڈیا کے ڈانک 一نسکار ہے 40 نیوزیلینڈ نے اور ڈینمارک نے جو انٹلی اس کو ٹاپ کیا ہے نہیں موسٹلی лес کرپٹ کنٹری ہیں نیوزیلینڈ اور ڈینمارک سب سے تکرپک ہنٹری ہے سومالیہ تو ٹوٹل 1.80 کنٹری کا انلیس کیا گیا تھا کرپسن پرسپسن انڈیکس میں 02.0 باقی تو یہاں پڑھ لیجیگا ٹانسفئرینسی انٹرنیشنال ہیڈکوٹر کہاں ہے اس کا برلین میں نیکوشن ہے FCI کا 57th فاؤنڈیشن دے منائے گیا ہے 14 جنری 2021 کو FCI کی استحابنہ کس ورس کی گئی تھی تو 57th فاؤنڈیشن دے آپ سمجھ سکتے ہیں 1965 کو استحابنہ کی گئی تھی FCI کی حالانکہ FCI ایٹ کا پاس بارا 1964 کو تو یہ دیکھ لیں گے 57th فاؤنڈیشن دے منائے ہے FCI نے 14 جنری 2021 کو FCI کی استحابنہ ہیتا 1965 کو ہی تھی FCI نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ اتنا ڈیپ منت پڑھئے یہ دیکھئے 50% جو پرکٹیورنگ ہوئی ہے وہ آپ کے کوویٹ کے ایڈپینڈے میں کی طرح کی ہے FCI کے CMD کو نے سنجیو کمار 14 جنری 1965 کو FCI کی استحابنہ ہوئی تھی اس شایچوڑی باڈی ہے توکہ ایکٹ پاس ہوا تھا ایک ورس پہلے 1964 میں استحابنہ ہوئی تھی 1965 میں سکتی فلیکسپل بلڈ پروف جیکٹ ہے اس کو مل اور فیمل کے لئے بنایا گیا ہے یہ کس نے ٹلک کی ہے انو مصرا تو یہ دیکھ لیجئے انڈین آدمی کے میزر ہیں انو مصرا ان کے دورہ سکتی بلڈ پروف جیکٹ بنائے گی ہے یہ سکتی بلڈ پروف جیکٹ ہے ورڈ کی پہلی ایسی جوکٹ ہے جو کی مل فیمل دونوں کے لئے ہے اور فلیکسپل بلڈ پرو جیکٹ ہے یہ مور مارکہ آپ بڑھ بھی سکتے ہیں انڈین آدمی 1895 میں استحابنہ ہوئی تھی نیو دیلی میں ہیڈکوٹر ہیں سرویس بی فور سیلف اس کا موٹو ہے 28 آدمی چیف ہیں ایم ایم نروڑے جی وہ باقی تو آپ کو پڑھنے یوگ نہیں ہے نیکوشن ہے سکچہ ہر ہاتھ انیشیٹیو یہ می انڈیا کے ساتھ بلکہ کس نے لانچ کیا ہے تو سکچہ ہر ہاتھ انیشیٹیو یہ سونوسود اور ریڈ می نے لانچ کیا ہے کس نے سونوسود اور ریڈ می انہوں نے سکچہ انڈیا ہر ہاتھ انیشیٹیو لانچ کیا ہے تو سکچہ ہر ہاتھ انیشیٹیو یاد رکھیں گا سونوسود اور سو می جو کی ریڈ می جو ہے سو می کی ایک وہ ہے سبسیڈری نیکوشن ہے نیکوشن ہے نیکوشن ہے انڈیا کا پہلا دی میٹرلائز الیکٹرونک سچینج ہے یہ کس ورس ثابت ہوا تھا تو نیکوشن کی استحابنہ ہوئی تھی 1992 میں کب 1992 میں یہ دیکھ لیجئے NSE کی ایک سبسیڈری ہے NSE Data Analytics انہوں نے کیا کیا ہے کوجنسیس انفارمیشن سرویس کو ایک ور کر لیا ہے اسی لئے NSE چرچہ میں تھا NSE کی استحابنہ ہوئی تھی 1992 میں چیرمن ہے گریش چند چطورویدی MD&CO ہے وکرم لیوائی تو NSE ایکوشن ہے 1955 میں انڈیا کا فرسٹ لاؤ کمیشن بنا تھا اس کے چیرمن کون تھے NSE سیتل وار فرسٹ لاؤ کمیشن کے چیرمن تھے چرچہ اس لئے ہے کیونکہ لاؤ کمیشن کافی سمجھ سے نہیں بنا رہا ہے سپریم کورڈ بھی کہہ رہا ہے کہ 21 لاؤ کمیشن بنا تھا بی اے شوہان کے درستہ میں تب سے یہ بینڈنگ ہے 22 لاؤ کمیشن نہیں پا رہا ہے لاؤ کمیشن پہلی با کب بنا تھا 1834 بنا تھا Chartered Act 1833 لاؤ کمیشن کے پہلے چیرمن کون تھے کون سے MCC تلوار نیک اوشن ہے مارین میگا فونا سٹیننگ گیڈ لائنز اور نیشنل مارین ٹرٹل ایکسن پلان نئی دلی میں کس نے لانچ کیا ہے نیشنل مارین ایکسن ٹرٹل پلان یہ لانچ کیا ہے تکاس جاوڑیکر جو کہ ہمارے انوارمنٹ منسٹر ہیں بس اتنے یاد رکھیں منسٹری آف انوارمنٹ فورسٹ انوارمنٹ انہوں نے مارین میگا فونا سٹیننگ گیڈ لائنز اور نیشنل مارین ٹرٹل ایکسن پلان نئی دلی میں لانچ کیا ہے آپ ہوتا ہے انڈیا کی کوشت لائن سیونٹی فائف ہنڈر کلومیٹر گجرات کی کوشت لائن جو ہے انڈیا میں لانگیسٹ اور ورڈ میں کس کی ہے کنیڈا کی جوشن ہے گلوبل کلائمیٹ لٹیگیشن ریپورٹ اس کو ریلیس کیا ہے یونی پی کس نے یونی پی یونی نیشن انوارمنٹ پروگرام دوہر ایکسن کے لئے گلوبل کلائمیٹ لٹیگیشن ریپورٹ جاری کی ہے ان کا کہنا ہے کلائمیٹ کیسز اگلے تین ورس میں ڈبل ہو جائیں گے اس ریپورٹ میں بتائی گیا ہے سوری اگلے نہیں پچھلے تین ورسوں پچھلے تین ورسوں کلائمیٹ کیسز ڈبل ہو جتی ہے جہاں 2017 میں 884 کلائمیٹ کیسز ریجسٹر کیے گئے تھے 24 کنٹری سے وہی 2020 میں 1550 یعنی 1550 ریجسٹر کیے گئے مات 38 کنٹری سے یونی پی کی بات کریں بس اس کا ہیڈ کوٹر یاد رکھے اس تھاپنا یاد رکھے 2021 17th میریٹ میٹنگ اس کو کسی گرنٹری نے ہوشت کیا تو ترکی نے ہوشت کیا اسیا کوپریشن ڈیالاؤگ کی 17th میریٹ میٹنگ کو کس نے ترکی نے اسیا کوپریشن ڈیالاؤگ 2021 جو 17th میریٹ تھی ترکی نے ہوشت کیا اسیا کوپریشن ڈیالاؤگ تھی نیو نارمال سیفٹی ہائی کمیشنر ریٹ میں تھی یعنی کمیشنر ہائی کمیشنر تھی تو ایسیا کوپریشن ڈالاوڈ 2021 17th منسٹریل میٹنگ ہے ٹرکی نے ہوشٹ کیا اس دوران انکارہ ڈیکلیریشن اناؤنس کیا گیا ہے میمبر کنٹریز کے بیج میں ٹرکی کی بات کریں انکارہ کپٹل ہے کرنے سے کیا ہے لی رابرسین کون ہے رسیت تیب اردگین ایک کوشن ہے مارٹرز ری یعنی سہید دیوست یہ کس دن منا جاتا ہے تو یہ منا جاتا ہے تیس جنوی کو اس دن گاندھی جی کی حتیہ کر دی تھی ناؤنران گھوٹ سے نے تو سہید دیوست دو منا جاتا ہے ایک آپ کا تیس مارچ کو منا جاتا ہے ان لوگوں کی یاد میں اور دوسرا آپ کا تیس جنوی کو منا جاتا ہے مہاتمہ گاندھی جی کی یاد میں مارٹرز ڈے اچھا مہاتمہ گاندھی جی کی حتیہ کہاں کی گئی تھی تو ان کی حتیہ کی گئی تھی ناثرانگوڑ سے دوارہ نئی دلی میں بلہ ہوس پروازی بھارتی دیواز ان کی آدمی منا جاتا ہے مہاتمہ گادی جی کی آدمی کیونکہ یہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئیتے ہیں نیکوشن ہے انڈیا جاپان ایکٹ اسٹ فورم فیفتھ جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے تو انڈیا جاپان ایکٹ اسٹ فورم کی فیفتھ جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے نئی دلی میں یہ دکھ لیجئے انڈیا جاپان ایکٹ اسٹ فورم اس کی فیفتھ جوائنٹ میٹنگ ہوئی ہے نئی دلی میں انڈیا کے فارنس سیکرٹری سری ہرز وردھان سنگلہ نے انڈیا کو ریپزنٹ کیا ایکٹ اسٹ فورم 2017 میں اسٹیبلیس کیا گیا تھا تب سے ایکٹ اسٹ پولیسی کو پروٹ کرنے کے لئے انڈیا جاپان کے ریجز میں میٹنگ ہوتی رہتی ہے پانچ میں میٹنگ ہوئی ہے انڈیا جاپان ایکٹ اسٹ فورم کی جاپان کی بات کرنا ہے جب سے نارو ہٹ تو جاپان کے ایمپرار بنے ہیں نئے کوئشن ہے کس اسٹیٹ گورنمنٹ دورہ اڈانی پورٹس این سپیشل اکنومی جون کے ساتھ ایگری بینٹ سائن کیا گیا ہے انڈیا کا لارجسٹ ملٹی موڈل لوجسٹک پارک استحبت کرنے کے لئے انڈیا کا لارجسٹ ملٹی موڈل لوجسٹک پارک گجرات میں استحبت ہو رہا کہاں پہ گجرات میں اس کے لئے اڈانی پورٹ کے ساتھ پارنسپ کی گئی تو جب استحبت ہو جائے تب یاد رکھے گا انڈیا کا لارجسٹ ملٹی موڈل لوجسٹک پارک گجرات میں استحبت ہو گا اس کے لئے اڈانی پورٹس اسپیشل اکنومی جون کے ساتھ پارنسپ کی گئی ہے اس کے لئے ایسیس بی سی انہوں نے پہلا انٹرنیشنل بینک یونٹ کھولا ہے گفٹ سٹی میں اور ہالٹی کلچر ڈلرمیٹ میشن تو اتنی بار پڑھا چکا ہوں میں آپ کو ایفکو انڈین فارمار فرٹیلائجر کوپریٹیل انٹیل اسٹھاپنا کب ہو تھی 1967 میں چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ ہالی میں ورڈ کے 300 لیڈنگ کوپریٹیل سکیل سٹی جاری کی گئی ہے جس کو ایفکو نے ٹاپ راپٹ کیا جبکہ لاشٹ یئر 125 سے 65 پہ آئی تھی 125 سے 65 پہ پہ آئی تھی اور اس بار ٹاپ ہے ورڈ کے 300 لیڈنگ کوپریٹیل سکیل سٹی میں ایفکو کی بات کریں تو انڈین فارمار فرٹیلائجر کوپریٹیل انٹیل ملٹی سوسائٹیز جو ملٹی اسٹیٹ کوپریٹیو سوسائٹی ایکٹ ہے 1967 اس کے تحرے تھی ساپنا کیئے تھی ڈی ایس نے کہا اس کے چیئرمین ہے ایفکو یادرکہ ٹاپ 300 کوپریٹیل ویسٹ میں ٹاپ پہ آئی ہے نیک کوشن ہے آت نربھر فارمیشن سوری آت نربھر فارمیشن فلائٹ ایونٹ کے لیے انڈیا کا لوکل ایرکرافٹ ایرو انڈیا شو میں کون اڑھائے گا ایرو انڈیا شو میں آتنی بھر فارمیشن فلائٹ کے تحت دیکھئے ایرو انڈیا شو یہ الہانگ کا ایر بیس جو بینگلورو میں وہاں پہ ارگنائز کے جارہا تین سے پاس فیروری کے بیچ میں کمیٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انہوں نے 83 تیجز ایرکرافٹ خریدنے کے لیے 41,000 کروڑ کا اپ رول دی دیا تھا 83 میں سے 73 آپ کے فائٹر ہیں اور 10 ہیں آپ کے ٹرینر ایتنا یاد رکھے گا حیل کے بات کل لیتے ہیں 1940 میں ستھابنا ہوئی تھی بینگلورو میں ہٹکوارٹر ہے والچاند ہیرچاند اس کا فاؤنڈر تھے آر مہادھون اس کے cmd ہیں یہ جروری یاد رکھے گا نیک کوشن ہے انڈیا کا فرسٹ سنٹرلائیسٹ ac railway station ایم ویسو سوریہ railway terminal پر بن رہا ہے آگے یہ کہاں پہ ہے تو ایم ویسو سوریہ railway terminal یہ ہے بینگلورو میں کہاں پر بینگلورو میں یہ دیکھ لیجئے بینگلورو کا جو بیپنا ہلی بیپنا ہلی بینگلورو میں ہے وہاں پر انڈیا کا پہلا فلی ac terminal بن رہا ہے ایم ویسو سوریہ railway terminal اتنا یاد رکھے گا انڈیا ریلوے کی بات کریں اپریل 1853 میں اسطابنا ہوئی تھی لارڈ الہو جی نے اس کی chairman and CEO sorry CMD نہیں سونیت سرما recently appoint ہوئے ایم ویسو کمار یادہ گلورو بلیس کیا ہے نیا کوشن ہے کس سٹیٹ گولمن نے announce کیا ہے کی mission بھاگی رثا کہتا ہے تابہ یہ compassری ہوگا کی package drinking water پر mission بھاگی رثا print ہو تو تیلانگنا یہ mission بھاگی رثا تیلانگنا کا initiative ہے drinking water سب کو provide کرنے کے لئے mission بھاگی رثا یاد رکھے گا تیلانگنا کا initiative ہے تیلانگنا اس لئے بھی چرچہ میں ہے تیلانگنا high code کی first female chief justice hima koholi appoint ہوئی تھی یہ یاد رکھے گا hima koholi first chief justice of tilangana high court power grid corporation of india اس کی استhaven کی تو power grid corporation of india 89 میں 1889 میں اس کی استhaven ہوئی تھی چرچہ میں اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے جیئے پرکاس power ventures limited اس سے 74% acquire کر لئے ہیں اس ٹیک اس لئے چرچہ میں power finance corporation of india 1989 میں استhaven ہوئی تھی گرگرہ میں ہیڈکوٹر ہیں اور قدی کپاس ریکانت اس کے cmd ہیں power corporation of india ایک مہارت میں کمپنی ہے کتنی بڑی بات ہے 2010 میں مہارت ملک کی راؤنج کی تھی اس سے پہلے تو نورت نہیں ہو دی سپورٹ منسٹری دورہ خیلو india scheme اس کو 2021 25 25 تک کر دیا گیا ہے یہ launch ہوئی تھی خیلو india scheme launch 2018 میں تو خیلو india scheme کھل کو promote کرنے کے لئے launch کی تھی اب اس کو 2021 222 سے بڑھا کر 25 25 تک کے لئے بڑھا دیا گیا ہے یہ 5 ورس کے بڑھا دی گئی اس پر ایک ٹھٹر بڑھ ڈا گیا 8750 کروڑ 8750 کروڑ کھلو india scheme 2018 میں launch کی تھی پرمی میشتر موڈی جی دورہ اس کو launch کے گئے تھا تو یہ next part ہے پرس وں ملیں گے ہم لوگ تک تک لی ٹھٹر ٹھٹر ٹھٹر